اسلام علیکم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسائیمنٹس کے اندر کہ آپ کو جوب کیوں نہیں ملے گی آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگوں نے لکھا جی ہم بڑے گریب ہیں اور ہم لوگ کچھ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نہ کوئی بڑی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں نہ کوئی بڑا کام افورڈ کر سکتے ہیں نہ کچھ بڑا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے اب ڈیٹا سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ دنیا کے سو دو سو لوگوں کے پاس دنیا کی آدھی ویل تھے لیکن اس ریچ لسٹ کے اندر گلوبل ریچ لسٹ کے اندر آپ کی پوزیشن آپ کا نمبر کہاں آتا ہے کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹ زندگی کے اندر یعنی گاڑی بنگلا گھر کپڑے لگتے لیپ ٹاپ موبائل فون جوتے موزے سب کچھ ملا کے بھی صرف دو لاکھ بیس ہزار روپے پاکستانی روپے مالیت کے ایسٹس موجود ہیں تو آپ دنیا کے پچاس فیصد امیر ترین لوگوں میں آتے ہیں ہماری سات ارب کی آبادی میں سے ساڑھے تین ارب لوگ وہ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کا ٹوٹل اساسہ زندگی بھر کر ٹوٹل اسیٹ مل کے بھی دو لاکھ بیس ہزار روپے کا نہیں ہوتا اگر آپ کی سالانہ امدنی ڈیڑھ لاکھ روپے اگر آپ کی سالانہ اپنے ا 내 آپ زندگی بھارہ ہزار روپے مہینہ کم سوی پنتوں کے اندر ہیں تو آپ ٹوپ ٹوینٹی پرسن کے اندر ہیں اگر اگر آپ کے سر کے اوپر چھتائیں تو آپ ٹوپ ٹوپ ٹپکٹین پرسن کے اندر ہیں اگر آپ کی ٹوٹل سرمایہ صرف ٹھیں میلیان ہے یعنی ڈیڈی ساٹ لاکھ آپ ڈیفینس میں کلارٹ لیتے ہیں وہ کروڑ دو کروڑ کا آتا ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہوں گے ایم شور کہ اس کی مالیہ ساٹھ لاکھ سے اوپر ہوگی تو آپ دنیا کے دس فیصد امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اگر آپ دو لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں تو بھی آپ ٹوپ ٹین میں آئیں گے اگر آپ کا اپنا گھرے قرائے پہ نہیں دے رہے کسی سے مانگاوا نہیں ہے تو دنیا کے پانچ فیصد خوشنصیب اور مالدار ترین لوگوں میں آتے ہیں اگر آپ کے ٹوٹل ایسٹ ویڈیو پچاس لاکھ کی ہے سالانہ کی آپ کماتے ہیں یا آپ کے پاس ایسٹ بن جاتے ہیں تو آپ دنیا کے ایک فیصد امیر ترین لوگوں میں آتے ہیں وہ میری بات یقین نہیں آرہا تو آئیے میں آپ کو یہ سائٹ دکھاتا ہوں اس سائٹ سے آپ اپنی انکم ٹائپ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں یا کتنے گریب ہیں